داتا بھلا کرے قریب ایک سال پہلے میں نے آپ جی کو ناد اور شبد کے مبارے میں تین آڈیو دیئے تھے پارٹ وان ٹو اور تھری اس میں میں نے یہ تین شبد لیئے تھے ان کے اوپر میں نے بہت وستار سے وہاں پر چرچہ کی تھی تو ان میں ایک شبد تھا من مندر تنویس کلندر کٹ ہی تیرت ناما ایک شبد مورے پران بست ہے باہر جنم نہ آما دوسرا تھا شبد دھرتی شبد اعکاش شبد شبد بھائی پرکاش اور تیسرا اس میں شبد تھا جو آدھشیری گرو گرانس صاحب جی کے سامنے گرو دوارے میں ارداس کی جاتی ہے تو اس میں یہ کہا چاہتا ہے کہ جو پرب کو مل بو چاہے خوج شبد میں لی اب اکثر بہت سے صادق مطروں کے فون آتے ہیں کہ ہمیں ناد تو سنائی دینے لگ گیا ہے لیکن اس سے ہمیں کیا ملے گا اس باریکی کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ناد اور انحد ناد میں کیا انتر ہے ناد انحد ناد اور شبد یہ تین جو سمجھنے والے پوائنٹ ہیں نا اس کے اوپر میں آپ جی سے پھر چرچہ کر رہا ہوں پہلے میں کر چکا ہوں لیکن کچھ صادقوں کے پرشن آتے ہیں جو نئے ساتھی جڑے ہیں اور ان کو پچھلی آڈیوز سننے کا سمجھ نہیں ہے تو تھوڑا بات سنا دیکھئے جو ناد ہے وہ آواز ہے الگ الگ جو انسٹرومنٹ ہے یا ساد ہے ان سے پیدا ہوتی ہے لیکن وہ ساد کون سے ہے اور کہاں ہے اس کو پہلے سمجھئے ہمارا یہ جو شریر ہے اس کو پانچ تطب کا کہا جاتا ہے لیکن ہمارے شریر میں جو ہے وہ چار تطب ہیں ماتی ہے جل ہے اگنی ہے اور پران یعنی ہوا ہے لیکن جو پانچوں تطب ہے وہ ہے آکاش تطب جس کو میں پہلے سمجھا سکھا ہوں کہ وہ پرماتمہ کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک چمب کیا شکتی ہے میکنیٹک پاور ہے جس سے سارا برہمنڈ اپنے اپنے ٹھکانے پہ ہے اپنے اپنے نیم میں بندہ ہوا ہے اپنی اپنی چال میں چل رہا ہے اور وہ اس کی جو ہے نا آواز وہ تب پیدا ہوئی جب پرماتمہ نے اس برہمنڈ کو بھلانے کے لیے جو ہم کہتے ہیں نا پھرنا پھرا تب اس نے ایک آواز پیدا کی تب اس نے ایک ناد پیدا کیا تب اس نے ایک شبد پیدا کیا لیکن اس کی حد نہیں ہے کوئی اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا اتنی اس کی گہرائی ہے لمبائی ہے اچھائی ہے کچھ بھی کہی ہے تو اس جو خاموشی کی صدا ہے یعنی شننے کا سنگیت ہے کیونکہ پرماتمہ اس وقت سن سمادھی میں تھا چار چپیرے جو سب اور ہیں وہ سب سن تھا یعنی کہ شننوں تھی اور تب جو آواز پیدا ہوئی وہ آواز جو ہے وہ تھوڑی الگ ہے ہمیں جو پہلے پہل سنائی دیتے ہیں وہ کسی کو جھنگر کی آواز سنائی دیتی ہے کسی کو پتے ہلنے کی آواز جھرنے کی آواز بین کی بانسری کی ہرمونیم کی مندر کی گھنٹیوں کی آواز ایسی ایسی جو آوازیں ہیں وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں میں ان کا ذکر پہلے کر چکا ہوں پھر بھی میں تھوڑا خلاصہ کرتا ہوں کہ جو ماتی کا تطب ہے ہمارے بھی ترجہ وہ آتما کے ساتھ ملتا ہے یا ایسے کہیے کہ ٹکراتا ہے آپس میں جو وہ کھیل کھیلتے ہیں تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ ٹن کی آواز پیدا ہوتی ہے ٹن کی آواز کی معنی ہے کہ جیسے گھنٹی ہے گھڑیال ہے بڑا گھنٹا ہے جو جس کو میٹیریل کو دھرتی میں گرم کر کے ڈال کے جو بنایا جاتا ہے نا وہ آواز جو ہے وہ وہ ٹن کی آواز ہوتی ہے یہ ماتی کے تطب کی آواز ہے اور اس کے بعد جو جل تطب ہے جل تطب کی اپنی الگ سے کوئی آواز نہیں ہے لیکن یہ جب گرتا ہے تو گرنے سے آواز پیدا ہوتی ہے ایسے ہی جو کہتے ہیں کہ دھول کی آواز ہے جھرنے کی آواز ہے وہ جو آوازیں ہیں ایسی وہ جل ترنگ کی کسی کسی کو آواز سنائی دیتی ہے لیکن جل تو ہے پتر میں لیکن اس کو ڈنڈے سے بجا کے اس کو آواز کو نکالا جاتا ہے وہ جل تطب کی آواز ہے لیکن اس کے بعد جو ہے اگنی تطب کی آواز ہے وہ ہوتی ہے تنکارے کی آواز تم بھا ہے تم بھی ہے ستار ہے ایسی جو آوازیں ہوتی ہیں یہ اگنی تطب کی آواز ہے اور جو ہوا تطب کی آواز ہے وہ جیسے ہوا کو روک کے پھر اس کو چھوڑا جاتا ہے بانسری کے سراخ میں انگلیاں رکھ کے بجائی جاتی ہے ہرمونی کوئی ہوا بھر کے بجائی جاتا ہے ایسے ہی بین ہے ایسی جو آوازیں ہیں یہ ان چاروں تطبوں کی آوازیں ہیں لیکن جو آکاش تطب ہے اس میں جو آواز ہے وہ وہ ہے شنے کا سنگیت جس کو انہد ناد کہتے ہیں انہد شبد کہتے ہیں اور یہ پرشن جو سب سے پہلے شروع ہوا تھا کہ اس سے ہمیں ملتا کیا ہے کبیر صاحب نے کہا ہے کہ شبد شبد بھائی پرکاش جو جیو انہد ناد میں یعنی شنے کے سنگیت میں لین ہو جاتے ہیں وہ جو اس سے پرکاش پیدا ہوا یعنی تطب پرم پرکاش جو ہے وہ پرماتما ہے لیکن شبد سے ہمیں جو ہماری ترکوٹی ہے جہاں ہماری تھرڈ آئی ہے جس کو کراؤن چکر بھی کہتے ہیں تیسرا نیتر بھی کہتے ہیں یہ جو ہمارا تیسرا نیتر ہے یہاں سے جو پرکاش دکھائی دیتے ہیں جیسے میں شریر کے چکروں کے بارے میں اس سے پہلے دے چکا ہوں اس میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پرکاش جو ہے وہ لیکن وہ پیدا ہوتے ہیں ناد سے شخص نہ جاگتی ہے ناد سے کنڈن نہیں کھلتی ہے ناد سے اور وہی ناد اس آتما کو اوپر پرماتما کی طرف لے جاتا ہے اس کے لئے آپ کو ایسے سمجھئے بہت سے صادقوں کہ میرے کو انبھو آتے ہیں کہ ہم جان میں بیٹھے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے سریر میں سے سریر نکل کے باہر چلا گیا اور وہ جو سریر نکل کے جاتا ہے وہ کیول ہر کا پرکاش روپ ہوتا ہے اس کی باجو ہوتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں پیر ہوتے ہیں لیکن چیرہ ہوتا ہے لیکن اس کے آنکھ کانمکھ نہیں ہوتا وہ ایک جو ہے آکرکی ہوتی ہے وہ پرکاش روپ ہوتی ہے یہ جو پرکاش ہے یہ آتما کا پرکاش ہے یہ بھی پرماتما کا انش ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے کہتے ہیں کہ وہ برمند میں چلے گی وہاں ہلکے ہلکے ٹمٹ ہاتے ہوئے تارے تھے کسی کو کوئی دیو پرش نظر آئے کسی کو گروہ صاحب نظر آئے یعنی یہ جو ہے آتما جو ہے وہ شبد میں لین ہو کے برمند کی سیر کرتی ہے اور اسی طرح یہی آتما انت سمیں میں اگر ناد میں انہد ناد میں لین ہوئی ہے تو وہ اپنے مول میں جا سوا جاتی ہے یعنی کہ پرم تت پرم ایشر پرم آتما پرکاش روپ میں جا جو ہے وہ سوا جاتی ہے اور جو کہتے ہیں کہ ملے گا یہ مکتی ہے یہی موقش ہے کہ بس جب تو جب یہ آتما اس پرم تت میں چلی گی تو پھر یہ واپس نہیں آئے گی چاہے کتنے بھی کسی کے پچھلے جنموں کے یا اگے والے جنموں کے کرم رہتے ہو ان سب کا جو ہے نا یہ جو انحد شبد ہے اس کے ساتھ جڑنے سے اس میں ملنے سے اس میں سوانے سے جو ہے یہ ناش ہو جاتا ہے میں نے اپنی طرف سے یہ دوارہ آپ کو باریکی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے تو امید ہے کہ آپ کی یہ جو شنکا چی وہ اس کا نیوارن میں نے کر دیا ہے دھنو داتا بھلا کرے